بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو میری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور بے سبی سے میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں آج ہفتے کا روز ہے اور کل جو ہے یہاں پر ناڑی فارم کی منڈی لگنی ہے بتاتے چلیں کہ ناڑی فارم منڈی کے قریب بھی امران گوٹ فارم ہے تو آپ دوست ضرور امران گوٹ فارم کا ویزٹ کریں جو چیزیں آپ دوستوں کو منڈی کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملیں گی وہ چیزیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو جو ہے امران گوٹ فارم کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی آج کی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ مندری بھیڑوں کا ایک سیٹھ شیئر کریں گے ماشاءاللہ جن میں سے آل موسٹ ون ٹو آل جو ہے پریگرینٹ بھیڑے ہوں گے اور گیرنٹی کے ساتھ آپ دوستوں کو دیں گے بھیڑیں جو ہیں ان کی گیرنٹی دیں گے آپ دوستوں کو اور چلا پھرا کے ساری چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبر ون پہ جو ہے یہ جوڑا آ رہا ہے اور آپ ان کی ہائٹ ان کی نکوڑ ان کی باڈی چیک کریں ماشاءاللہ کتنا لمبی بھیڑے ہیں اور ان کے جو بچے ہوتے ہوں گے وہ بھی اسی طرح لمبے ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ جیسا کہ یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس نسل کی بھیڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی تیس ہزار پیتیس ہزار چالیس ہزار کا بچہ ہوتا ہے اسی طرح پانچ مہینے چھ مہینے کا بچہ جو ہے پچاس ہزار کا آرام سے نکل جاتا ہے اور بتاتے چلے کہ ہماری ناڑی فارم کی مندری نسل جو ہے وہ تقریبا زیادہ تر جو ہے آلموسٹ دو ہی بچے دیتی ہے اور ایک بھیڑ اگر دو بھی بچے دے دے تو وہ ایک لاکھ رپے پرائز بن جاتی ہے چھ مہینے کے اندر آج کی ویڈیو جو ہے کچھ اس طریقے سے ڈاکومنٹری ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کے اندر کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے جو ہے کمپلیٹ ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ دوستوں کو پروائیڈ کی جائے اور ماشاءاللہ یہ دو اور ایک بھیڑوں کا سیٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ککا بلہ سیٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح اگر بتاتے چلیں کہ کسی بھائی کے پاس دس بھیڑیں ہوں تو ایزیلی جو ہے سات سے آٹھ مہینے کے دوران وہ اچھی بھیڑیں ہوں تو اچھی خاصی انکم بھی آپ ان میں سے کر سکتے ہیں اور بتاتے چلیں کہ بھیڑوں کی خوراک جو ہے وہ بہت ہی سستی ہوتی ہے بہت ہی سستی ہوتی ہے جیسا کہ اگر ان کو بہر چھوڑ دیں تو یہ بہر بھی جا کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ ان کو ڈالیں تو یہ وہ بھی کھا جاتی ہیں جس طرح بکریاں مطلب کھانے میں تھوڑا نخرے کرتی ہیں یہ مندری نسل جو ہے بلکل بھی نخرے نہیں کرتی ماشاءاللہ آپ اگر مندرا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مندرا فارمنگ کیجئے سردیاں ہوں تو سردیوں میں جو ہے انہوں نے ایسا سمجھے کہ ان کے جو ہے اپنے اوپر گرم کنبل پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا لیکن بتاتے چلیں کہ اگر آپ بزنس کاروبار یا فارم بنانے چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پیور بریڈ رکھیں اگر چیز آپ کے بریڈ ہوگی بریڈ آپ کی اچھی ہوگی پیور ہوگی کوالیٹی میں ہوگی تو اس کے بچے اس کی بریڈ اس کی نسل جو ہے وہ جا کے آپ دوستوں کو پیور دیکھنے کو ملے گی ادروائز اگر آپ کے پاس نسل اچھی نہیں ہوگی بیٹے اچھی نہیں ہوں گی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ دوستوں کو پتا نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بچہ خوبصیرت نکل آئے ادروائز بنیاد یہ ہے کہ نسل کے اوپر بات ہوتی ہے اور ساری گیم جو ہے نسل کے اوپر ہوتی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا لمبی لمبی اور بڑی بڑی بیٹے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور جو بائی دوست لینے میں انٹریسٹڈ ہو یہ آٹھ بیٹوں آٹھ سے نو بیٹوں کا سٹھ جو ہے آپ دوستوں کو دے رہے ہیں اور ون ٹو آل پریگرنٹ بیٹے ہیں بتاتے چلیں کہ یہ سارے کی سارے امران گوٹ فوم کی بیٹے ہیں آپ آئیں انشاءاللہ امران گوٹ فوم پر آپ دوستوں کو یہ سارے بیٹے جو ہیں پروائیڈ کی جائیں گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک اور بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ کوشش کریں کہ جس بھائی نے فوم بنانا ہے اور جانور دو یا دو سے تین چار جانور خریدنے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ تکلیف کریں یہاں آپ میرے پاس آئیں اپنے فیس ٹو فیس دیکھیں آکے خریدیں بہتر بات بھی یہ ہی ہوتی ہے کارگو منگوانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ فیس ٹو فیس آئیں تو جو ہمارے بھائی مجبوری یا کام کسی ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ان کے لئے ہم نے یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ ہم کارگو بھی کر دیں گے ما شاء اللہ کتنی بڑے بڑے پیٹ ہیں ان بھیڑوں کے تو بتاتے چلیں کہ آج ہفتے کا روز ہے آپ کل کے روز اتوار کو آ جائیں پیر کو آ جائیں منگل کو آ جائیں ان تین دنوں میں جب بھی آپ آ جائیں یہ دس بھیڑوں کا سیٹ جو ہے یہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی میں آپ دوستوں کو دے دوں گا اور گیرنٹی بھی دوں گا اور چیزیں بھی وہ آپ دوستوں کو پروائیڈ کر رہا ہوں کہ جو آل پاکستان کے اندر اس طرح کے سیٹ کسی کے پاس نہیں ہوں گے جو عمران گوڑ فارم کے اوپر آپ دوستوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ہوتی ہے مندری نسل اور یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں بھیڑیں ماشاءاللہ اس کی گردن دیکھیں اس کی ٹانگیں دیکھیں اور اس کی لیندھ وغیرہ دیکھیں کہ اس طرح کی بھیڑیں اگر کوئی بندہ رکھے تو اس میں سے جو بچے ہوں گے دیکھیں آپ لوگ اندازہ کیجئے کہ بھیڑ جب مو اوپر کرتی ہے تو اس کی ہائٹ جو ہے بھائی کے ہائٹ کے برابر ہوتی ہے اگر اس کے اوپر جیسے یہاں کے ان لوگوں کے بریڈر ہیں چار چار پانچ 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 لاکھ روپے کے ان لوگوں نے بریڈر رکھے ہوئے اور دو دو تین تین ہزار پہ جو ہے ایک بیٹ کا کراس کرانے کے لیتے ہیں تو اگر اس طرح کے بریڈروں سے اس طرح کی بیٹیں کراس ہو جائیں تو میرے بھائیوں ان کے بچے جو ہیں وہ بالکل بیل سے بالکل کم نہیں ہوتے آپ دوستوں نے نہیں رکھی ہوں گی چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ انہیں نہیں رکھی ہوں گی ضرور رکھی ہوں گی کہ میرے بھائیوں لیکن جتنی ہمارے پاس مندری نسل کی ہائٹ ہوتی ہے آپ کو آل پاکستان کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملے گی الحمدللہ لاہور کے اندر بھی ہمارے نمائش کے جانور جاتے ہیں اور کرایچی کے اندر بھی پچھلے دنوں ہمارے نمائش کے جانور گئے ہیں اور وہ بھی نمائش ہمارے ناڑی فارم کے جانور جو ہیں ون کر کے آئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو انہی جانوروں میں سے میری کوشش رہتی ہے کہ اب دوستوں کو شوق کرواؤں اب دوستوں کو اچھی چیزیں پروائیڈ کرواؤں اب دوست ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ عمران بھائی منڈی کے اوپر آپ منڈی کے بیٹوں کے ریٹس بتائے کریں اور منڈی کے ویڈیوز بنایا کریں لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میں جس بھائی کو جو بھی چیز پروائیڈ کروں گیرنٹی کے ساتھ کروں کسی قسم کا کوئی دگہ بازی وہ نہ ہو لیکن منڈی کے اندر لوگ بول دیتے ہیں دو مہینے کی تین مہینے کی پریگرنٹ ہے لیکن وہ بعد میں پریگرنٹ نہیں ہوتی اس کے لیے جو ہے پھر آپ دوستوں کو جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میرے بھائی بہتے رہے کہ آپ اتوار سموار اور منگل ان تین روز جس دن بھی آپ آ جائیں گے میرے فارم پر آپ دوستوں کو یہ بیٹیں جو ہے مل جائیں گی اسی کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا 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 موسیقی